بیٹا ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے اور خوش رہنے کو کہا ہے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرو دیکھو بیٹا اب ہم یہاں آگئے ہیں کوئی ٹینچل لینے کی ضرورت ہی نہیں جی دادی میں نے آریریس کی سرط محری کے ساتھ سمجھوتا کر لیا میں نے تو اسے محبت کا مطالبہ کرنا پر چھوڑ دیا میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ صرف سیبو کو چاہتا ہے اس کا دل تو سیبو کا ہے میرا نہیں اے بیٹا چھوڑو محبت کو اپنے بچے کے بارے میں سوچو اپنے مستقبل کی فکر کرو دلیوری میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا نا گھر سے بچہ آ جائے گا پھر اس میں مصروف ہو جاؤ گی آریریس کا محور بھی بدل جائے گا دادی تو آریریس کے ساتھ میرے بات بھی بہت کم ہوتی ہے اچھا بیٹا جتنی کم بات ہوگی نا اتنا ہی کم جھگڑا ہوگا سیبو کے عشنے تو آریریس کو بھی برباد کرتی ہے اور مجھے بھی دیکھو بیٹا سارے حالات چانتی ہو تو آریریس کے خاندان کے علاوہ اور ہمارا ہے ہی کون ہم اکیلی عورتیں اپنا گھر کیسے چلا سکتی ہیں بیٹا اے ہمارے پاس کوئی آسرہ نہیں ہے جو جمع پونجی تھی وہ خرچوں کی سارے یہ گھر ہماری بنا کا ہے واحد آسرہ ہے اس گھر کا ہمیں بس آریریس کے ساتھ گزارہ کرلو بیٹا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اسے تمہاری اہمیت کا ایک دن احساس ہوگا بیٹا اپنے حالات دیکھو گزارہ کرو بیٹا آریریس کے ساتھ مجھے اب ایسی خواہش نہیں رہی دادی اسے محبت کی اس سے شادی نہیں ہوئی اور جس سے شادی کی اس کی محبت ہی نہیں ملی چپ کرو بیٹا مات مازی کو یاد کرو مازی کی پرچائیں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا مازی بھولایا بھی تو نہیں جا سکتا دادی مازی کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے بیٹا خوش رہنے کی کوشش کرو مات مازی کو یاد کرو جس دن ہمارے گھر چور آئے تھے نا میں نے تو اسی دن فیصلہ کر لیا تھا ہمیں آریس کے خاندان کا سہارا چاہیے جب سہارا اور سائبان مل جاتی ہے نا تو عشق و محبت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی بیٹا مجھے پیار کی کتنی خواہش تھی کیا ہی نہیں کلا موسیقی موسیقی